بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ سوموار یعنی پیر کے دن کا ایک خاص وظیفہ اور موجزاتی عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا زندگی کی تمام الجھنے دور ہو جائیں گی آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے اور یہ وظیفہ آپ صرف سوموار کے دن ہی نہیں بلکہ روزانہ یہ عمل آپ کر سکتے ہیں اور آپ چلتے پھرتے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک صرف آپ نے پانچ سو بار آپ پڑھ سکتے ہیں پانچ سو بار پڑھنا ہے تسبیح پر پڑھ لیں اٹھتے بیڑھتے چلتے پھرتے تعداد مکمل کر لیں وہ وظائف کرنے زیادہ آسان ہوتے ہیں جس میں آپ نے وقت نہیں مقرر کرنا ہوتا یا وضو کی قید نہیں ہوتی اور انسان چلتے پھرتے کام کرتے بھی وہ عمل کر لیتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیر کے دن خاص طور پر اور عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں پیر یعنی سوموار کے دن آپ نے وضو بے وضو چلتے پھرتے کسی بھی وقت چاہے تو نماز کے بعد کر لیں چاہے تو آپ نمازوں کے درمیان جو درمیانی اوقات ہیں وقفہ ہے اس کے درمیان کر لیں یا اب تو چلتے پھرتے کر لیں آپ نے اللہ پاک کا اسم مبارک یا حافظو یا حافظو اس کو آپ نے پانچ سو بار یعنی فائیو ہنڈر ٹائمز پڑھ لینا ہے اول اور آخر دروش شریف ضرور تاقتداد میں پڑھ لیں کیونکہ جو عمل بغیر دروش شریف کے کیا جاتا ہے یا جو دعا بغیر دروش شریف پڑھے اول اور آخر کی جاتی ہے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتی ہے اور قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتی تو آپ اول اور آخر اس کے دروش شریف ضرور پڑھ لیجئے گا ایک بار تین بار پانچ بار سات بار یا گیارہ بار تاقتداد میں پڑھ لیں تو انشاء اللہ تعالی اس کے درمیان جب آپ یا حافظو پانچ سو بار پڑھیں گے فائیو ہنڈر ٹائمز تو اللہ پاک اس میں مبارک پڑھتے ہوئے جب آپ اپنی مشکل الجھن پریشانی حاجت کا تصور کریں گے تو انشاء اللہ تعالی اللہ پاک ضرور آپ کا مسئلہ اپنے اس میں مبارک کے صدقے میں ضرور حل فرمائیں گے اور ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جو عمل انسان عام دنوں میں کرتا ہے اس کی نسبت رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے اور زیادہ جلدی اللہ تعالی کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کرتا ہے کیونکہ شیطانوں کو اللہ پاک نے اس مہینے میں باندھیا ہوتا ہے انسان کے دل میں دماغ میں وصف سے کام آتے ہیں اور انسان زیادہ توجہ سے عمل کر سکتا ہے کیونکہ شیطان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی ہوتی کوئی سستی اور کاخلی نہیں ڈالی جا رہی ہوتی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک آن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ